السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی خیرہ سے ہوں گے آج جو کوئی سے بڑی اور انپورٹن اپ ڈیٹ نکل کے آ رہی ہے جسے میں آپ تمام دوستوں کے ساتھ سیر کرنے جا رہا ہوں تو ویڈیو کو پورا دیکھیں تاکہ آپ لوگوں کو پوری جانکاری مل سکے تو چلی ویڈیو اسٹارٹ کرتے ہیں دوستو بتا دیں جو پہلے اپ ڈیٹ کوئی سے نکل کے آ رہی ہے وہ کوئیت انٹرنیشنل ائرپورٹ کو لے کر کے جاری کی گئی ہے اپ ڈیٹ کے دوسرا بتایا گیا ہے کہ ائرپورٹ کے اوپر نیو بیومیٹک سسٹم جو لانچ کیا گیا ہے اس سے کافی زیادہ فائدہ ہو رہا ہے جہاں دوستو آپ بتا دیں جیسے کہ اگر آپ لوگ اپنے ملک سے کوئیت کا سفر کر رہے ہیں جب آپ لوگ کوئیت میں انٹر کرتے ہیں تو وہاں پہ آپ لوگوں کو آپ کی پانچوں انگلیوں کا فنگر لیا جاتا ہے اور ساتھ میں آپ لوگوں کی آئیس یعنی کی آگ کا بھی فنگر لیا جاتا ہے اور ساتھ میں آپ لوگوں کو ایک الیکٹونک سگنیچر بھی کرنا پڑتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب آپ لوگ واپس ریٹر اپنے ملک کے جاتے ہو اگر آپ لوگ دو سال تین سال یا چار سال کے بعد جاتے ہیں تو آپ لوگوں کے سریر میں تھوڑا بہت فرق ہو جاتا ہے تو اس سے اس مسین کی جریعت سے کیا ہوتا ہے کیونکہ آپ لوگوں کی جو آئیس ہوتی ہے وہ سیم ہوتی ہے اور آپ لوگوں کا جو سگنیچر ہوتا ہے وہ سیم کرنا ہوتا ہے اس سے آپ لوگوں کو کسی طرح کی کوئی بھی دکت نہیں ہوتی آپ لوگوں کو آنے اور جانے میں بس آپ لوگوں کو یہ دھیان رکھنا ہوتا ہے کہ آپ کا جو سگنیچر ہے وہ سیم ٹو سیم ہونا چاہیے تب جا کے آپ لوگوں کو کسی طرح کی کوئی بھی دکت نہیں ہوگی کوئیت انٹرنیشنل ائرپورٹ سے آنے جانے میں اس قلعہ دوستو جو اگلی اپ ڈیٹ کوئیت سے نکل کے آ رہی ہے وہ کوئیت منسٹری آف انٹینئر کی طرف سے جاری کی گئی ہے آپ کی جانکاری کے لئے بتا دے کہ کوئیت کے اندر ایک بار پھر سے ابھیان چلا گیا اور ہولی فرمانیا اور احمدی ان تین ایریوں کے اندر چھاپے ماری کی گئی اور ان تین ایریوں سے لگ بگ سترہ دو انیس لوگوں کو عرشت کیا گیا ہے جہاں دوستو آپ کو بتا دے کہ ان میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو لوگ خادم فرجی آفیس چلا رہے تھے اور کچھ لوگ ایسے ہیں جن لوگوں کو illegal طریقے سے پکڑا گیا ہے اور آپ کی جانکاری کے لئے بتا دے کہ دو لوگوں کو بھیک مانگتے ہوئے بھی پکڑا گیا ہے جہاں دوستو کچھ اس طریقے سے کوئیت کے اندر لگاتار چھاپے ماری کی جا رہی ہے اور ان لوگوں کو illegal لوگوں کو پکڑ کر کے کوئیت سے ڈیپورٹ کیا جا رہا ہے تو دوستو اگر آپ لوگ بھی illegal طریقے سے رہتے ہیں تو آپ لوگ سفدانیاں بڑھتے ہیں اس کے لئے دوستو جو اگلی اپ ڈیٹ کوئیت سے نکل کے آ رہی ہے وہ کوئیت منسٹری آف انٹینر کی طرف سے جاری کی گئی ہے اپ ڈیٹ کے اندر بتایا گیا ہے کہ کوئیت کے اندر فحیل ایریے کے اندر لگ بک 11 گیریج ایسے چلائے جا رہے تھے جو چوری کر کے بجلی چلائے جا رہے تھے جہاں دوستو آپ کو بتا دے کہ وہ لوگ ڈائریکٹ ٹاس فارمر سے سپلائی کر کے لائٹ کھیچ رہے تھے لیکن ان کا جو میٹر ہے وہ ایک در نورمل طریقے سے ہی چل رہا تھا تو کچھ اس طریقے سے وہاں پہ ان گیارہ گیریجوں کو بند کر دیا گیا ہے سیل کر دیا گیا ہے ان کے اوپر مخالفے لگائے گئے ہیں جب یہ لوگ مخالفے بھر دیں گے تو ہو سکتا ہے کہ اسے ایک بار پھر سے اسٹارٹ کر دیا جائے لیکن دوستو آپ کو بتا دے کہ ان لوگوں کو اوپر بجلی چوری کے علنگن کرنے کا جرم لگایا گیا ہے تو دوستو کچھ اس طریقے سے کوئیت کے اندر ابھی فیلحال جو کیسے سے وہ نکل کے آ رہے ہیں تو دوستو ہے جو کوئیت سے بڑی اور انپورٹن اپ ڈیٹ نکل کے آ رہی ہے جسے میں نے آپ تمام دوستوں کے ساتھ سیئر کی امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی پسند آئے تو لائک کریں چینل پہلی بار آئے سسکرائب کریں ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ سیئر کریں اور اگر آپ میری ویڈیو فیس بک پیچ پہ دیکھ رہے ہیں تو جرور سے فولو کر لیں ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ لوگوں کا بہت بہت سکریہ چلی ملتا اور کسی نے اپ ڈیٹ ہم تک کے لئے اللہ حافظ